ہیلو دوستو تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے مونٹل لوکاس سوڈیم لیو سٹراجن ہائیڈرو کلورائیڈ ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کو مونو ساٹ ایل سی کے نام سے دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے مارکٹ میں تو یہ جو ٹیبلیٹ ہیں یہ آپ کے کس بیماری میں کام آتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو سالڈ کومیشن فارمولر ڈرگ جو دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس بھی نام سے آپ دبائی کو جانتے ہیں وہ مونٹل لوکاس سوڈیم لیو سٹراجن ہائیڈرو کلورائیڈ ٹیبلیٹ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو کتنی کتنی ایم جی میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے وہ بھی دیکھا دیتا ہوں دیکھئے آپ کو مونٹل لوکاس سوڈیم آئی پی آپ کو دس ایم جی میں اور لیو سٹراجن ہائیڈرو کلورائیڈ آپ کو پانچ ایم جی میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے تو ٹوٹل آپ کی یہ پندرہ ایم جی کی ٹیبلٹ ہے تو یہ جو آپ کی ٹیبلٹ کام آتے ہیں یہ آپ کے سردی نجلہ جکھام میں آپ کے کام آتے ہیں یہ ایک انٹی ایلرجک ٹیبلٹ ہے جو آپ کے ایلرجی سے ہونے والی دکت پریسانیوں میں کام آ جاتی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا سردی خانسی نجلہ جکھام آپ کی آنکھوں سے پانی آنا آپ کی آنکھیں لال ہو جانا آپ کا چہرہ لال ہو جانا ایسی جو دکت پریسانیاں ہو جاتی ہیں आपकी नाग भेना, आपके नाख से मतलब की पानी आना, ایسी दिकत पर रसानी में आपकी यह काम आ जाती है तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिकत पर रसानी हो रही है, आपके family members मेंसे किसी को भी हो रही है, जो allergy से हो रही है allergy से related हो रही है, तब आप اس کو کھلا سکتے ہیں ان کو اور میں آپ کو بتا دوں ان ٹیبلیٹس کے ساتھ آپ نیمو سلائٹ ٹیبلیٹس بھی دے سکتے ہیں ان کو اگر دیں گے تو یہ زیادہ بڑی اثر کریں گے زیادہ بڑی افیکٹ ہوگا ان ٹیبلیٹس کا اس کے ساتھ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں نیمو سلائٹ بھی ایک منٹ رو گئے نیمو سلائٹ دے گئے آپ کو یہ سال دیکھنے کے لیے ملے گا نیمو سلائٹ سے ہونے والی دکت پریسانی کوئی بھی ہوگی جیسے کہ آپ کے سر دکھانسی نجلہ جکھام آپ کی ناک پہنا آپ کے آنکھ لال ہو جانا آنکھ سے پانی آنا آپ کا چہرہ لال ہو جانا کہیں پر بھی آپ کے ریشز ہونا ریڈنیس ہو جانا ایسی دکت پریسانی ہوگی تو یہ اس میں آپ کے کام آ جائے گا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہے رات میں آپ اس کو رات میں استعمال کیجئے کیونکہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے مائنر سا سائیڈ ایفیکٹ ہے مطلب ہے جیسے کہ اگر آپ اس کو ڈے میں استعمال کرتے ہیں دن میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ہلکی سستی آنا لگتی ہے جیسے کہ آدھے ایک گھنٹے کے لیے آپ کا جو سریر ہے وہ سست ہونے لگتا ہے تو آپ کا جو کام کر رہے ہیں آپ یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ ورک پر جا رہے ہیں تو آپ کا من نہیں لگے گا یا آپ کے سریر جو سست سست رہے گا تو صحیح نہیں رہتا ہے تو آپ اس کو رات میں کھائیے رات میں آپ کو نیند بھی بڑھی آئے گی آپ ایسی تھکے ہوں گے اور آپ کو پھر اس سے سستی بھی آ جائے گی تو آپ کی جو نیند ابو بھی بڑھی آئے گی اور آپ کی جو دکت پریسانی ہے وہ رات رات میں ٹھیک ہو جائے گی مطلب ہے ایک رات میں ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو کم سے کم دو سے تین ڈوزز کے لینے پڑیں گے تو آپ کی ان سب چیزوں میں کام آ جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا پوری جانکاری اس کو کھانے کا طریقہ بتا دیا